اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے سب خیرے سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک اور نئے ویلاغ میں آج ہم سیر کریں گے ملتان کے کلے کی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ہے تو آج مزار بھی وزٹ کریں گے اور ملتان کا جو کلہ ہے اس کو بھی وزٹ کریں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ملتان کلہ ملتان کے تقریبا سینٹر میں ہے چوک گھنٹا گھر سے بلکل نزدیک ہی ہے تو جب آپ پارکنگ کی طرف آئیں گے تو پارکنگ سے پہلے کبوتر چوک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کبوتر ہیں یہ سارے جنگلی کبوتر ہیں ان کا نہیں پتا چاہتا ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ لوگ دانہ باجرہ وگرہ ڈالتے ہیں اور یہ کبوتر دانہ کھانے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں موسیقی 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 تو چوک گھنٹہ گھر کے پاس ہی کلے کا مین گیٹ ہے تو جیسے ہی آپ چڑھائی کی طرف آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہی ایک مزار آپ کو سامنے نظر آئے گا یہ ہے حضرت سوہن شہید کا موسیقی 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 اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کافی سارے مزار ہیں کیونکہ ملتان کو اسی لئے علیہ کا شاعر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ مزار ہیں موسیقی 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 اور اس کی ڈیٹ بھگیرہ بھی لکھیا ہے کہ کب اس کو sinnمیر کیا گیا موسیقی 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 اور گاڑی کے لیے اور ریموٹ سیکل کے لیے یہاں بھی اسی پارکنگ ہے تو پارکنگ کے بعد اب ہم کلے کے طرف چلتے ہیں تو جیسے ہی آپ کلے میں انٹر ہوں گے ساتھ ہی میزیم ہے یہاں پہ ملتان کی ساری ہسٹری آپ کو مل جائے گی ملتان کی سکافت کیسی ہے یہاں پہ خوبصورت پینٹنگز کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ملتان کی سکافت کس طرح کی ہے ان پہنٹنگز کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے ملتان پر کیسے حملہ کیا اور ملتان کو کیسے فتح کیا اس کے بعد مختلف جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی یادیں بھی یہاں پہ موجود ہیں اس گیلری میں ملتان کی ہسٹری سے ریلیٹر کافی ساری پینٹنگز موجود ہیں یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ملتان کے لئے کا موڈل ہے کہ ایک طرف حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ہے دوسری طرف حضرت بہاودین ذکریہ کا مزار ہے ایک طرف سٹیڈیم ہے اور ایک طرف میوزیم ہے جس میں ہم ابھی موجود ہیں اور کلے میں پارک بھی بنائے گئے ہیں کافی اچھی گرینری یہاں پہ بنائی گئی ہے کافی درکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے گراسی پلوٹ بنائے گئے ہیں کافی خوصرد نظارہ ہے یہ میں اس وقت اس میوزیم کی چھت پہ آ چکا ہوں تو یہ چھت سے آپ دیکھ سکتے ہیں سبزہ ہی سبزہ ہر طرف وہ سامنے حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ہے ابھی تھوڑے دیر میں وہاں بھی چلتے ہیں اور دوسری طرف آپ ملتان کا نظارہ کر سکتے ہیں وہ سامنے آپ کو چو گھنٹہ گھر نظر آ رہا ہے چو گھنٹہ گھر میں کافی رش ہوتا ہے اس کے بعد ملتان میں جو دوسرے مزار ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پہ ہسٹری بڑھنے کو ملے گی کیونکہ ملتان اولیہ کا شہر ہے ملتان میں اور بھی مزار ہیں جیسے حضرت شاہ شمیز تبریزی کا ہے وہاں بھی انشاءاللہ ہم چلیں گے تو ابھی ہم گراسی پلاٹ میں آگئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ فیملیز بھی موجود ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں اور یہاں بھی لوگ آؤٹنے کے لیے سنڈے کو ہی آتے ہیں سنڈے کو بہت زیادہ راشت ہوتا ہے دوستو آنے والے مہمانوں سے میں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈسٹ بین ہے وہ بھی لگائی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو دوستو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ صفائی کا ضرور کیا رکھیں کیونکہ یہ جو پارک ہے یہ قلعہ ہے یہ ہمارے لیے ہی بنا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے تو پلیز اس چیز کا خیال رکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹ بین وغیرہ لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو یوز نہیں کرتے تو اس لیے پارک کی خوبصورتی کا ضرور کیا رکھئے تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آپ کو یہ پلیگراؤنڈ بھی ملے گا یہاں پہ بچوں کے لیے جھولے اور سلائیڈ وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور بچے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں مزار کی طرف یہ مین گیٹ ہے حضرت شاہ رکن عالم کے مزار کا یہاں سے انٹر ہونا ہے اور یہ ہم حضرت شاہ رکن عالم کے مزار کے سہن میں آ چکے ہیں دوستو حضرت شاہ رکن عالم کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ رکن عالم حضرت بہودین زکریہ ملتانی کے پوٹتے ہیں اور حضرت شاہ رکن عالم اپنے اسلامی خدمات کی وجہ سے پوری دنیا میں الگ مقام رکھتے ہیں حضرت شاہ رکن عالم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت بہودین زکریہ ملتانی نے بشارت دی تھی کہ ان کی وجہ سے ان کے خاندان اور اسلام کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا اور یہ بشارت بعد میں پوری بھی ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب سب سے پہلا لفظ اپنی زبان سے بولا تو وہ اللہ تعالیٰ کا اسمِ گرامی تھا آپ رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لئے گزری آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اپنی وفاہ سے تین ماہ قبل آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا آپ سارا دن ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے صرف اور صرف نماز کے لئے حجرہ مبارک سے باہر آتے تھے سن سات سو پینتیس ہجری جمعیرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ نفل عدا کر رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ کے وفات ہوئی آپ کا مزار آپ کے دادا حضرت بہوتن ذکریہ ملتانی کے قریب ہی بنایا گیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ ملتان کا قدیم مقبرہ ہے اور یہ ملتان کا قدیم نشان بھی ہے اور گمبد کے لحاظ سے یہ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گمبد ہے اور دوستو یہ جو ہمارے تاب دیکھ رہے ہیں اسلامی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے اور اپنی خوبصورتی کے باعث زائرین کی نظر کو خیرہ کرتی ہے تو جلیے دوستو اب ہم مزار کے اندر چلتے ہیں اور الفاتحہ پڑتے ہیں دوستو مزار میں کافی ساری اور قبرے بھی ہیں لیکن یہ جو بڑی قبر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ حضرت شاہ رکن عالم کی ہے تو یہاں پہ ہم الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو دوستو مزار سے جیسے آپ باہر آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ایک چراغ ہے یہاں پہ لوگ چراغ جلاتے ہیں اور اپنی منت وغیرہ مانتے ہیں اور مزار کے سہن میں بھی کبوتر آپ کو مل جائیں گے اور کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے بھی سہولت یہاں موجود ہے یہاں سے آپ دانہ لے کے ڈال سکتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی وحمد شعر اپنی عالی رحمت اللہ تعالی اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ ان کے مزار پر آنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ان کے مزار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں کسی نے بڑا پیارا شیر پڑا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تحصیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی لاکھوں کی تقدیر دیکھی تو شعر اپنی عالم رحمت اللہ تعالی اللہ الحمدللہ حضر و جل دنیا بھر سے مسلمان ان کے دربار میں حاصلی کے لیے آتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں صلو اللہ الحبیب تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے مزار کا وزٹ کریں گے تو اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھئے گا اور دوستو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ